اسلام علیکم ایسے دیل اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو آج چھٹی کا دن ہے تو ابھی میں لیٹ اٹھا تھا تو ناشتہ پانی کر کے ابھی فری ہوں اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج تو رمضان ہے تو رمضان کے اندر یہ ناشتہ کیوں کر رہے ہیں تو یوکی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کس دن روزہ رکھنا ہے کس دن روزہ آپ نے نہیں رکھنا اور یہاں پر بیسیکلی مسلمز کے دو گروپس ہیں دو ایک گروپ ایسا ہے کہ جو سعودی عرب کو فالو کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب ہمارا قبل ہے یوکی کے اندر چاند نکلے نہ نکلے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہم نے سعودی عرب کو فالو کرنا ہے اور اس کے کارڈنگ ہم نے روزہ رکھنا ہے عید کرنی ہے اور دوسرا جو مسلمز کا گروپ ہے وہ مراکو کو فالو کرتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یوکی کے اگر سب سے قریب کنٹری اسلامی کنٹری ہے تو وہ مراکو ہے تو مراکو کے قوم فالو کریں گے اگر اسلامی روایات بھی یہی ہیں کہ اگر آپ کے علاقے کے اندر چاند کی کوئی شادت محصول نہیں ہوتی لیکن کوئی قریب کا علاقہ ہے وہاں پر چاند کی شادت محصول ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اس کے کارڈنگ روزہ رکھنا ہے تو دوسرا گروپ بیسیکلی مراکو کو فالو کرتا ہے اس کے کارڈنگ روزہ رکھتا ہے ایک گروپ نے آج روزہ رکھا ہے سعودی عرب کو فالو کر کے اور دوسرا گروپ جائے کل ٹیوزڈے کو روزہ رکھے گا اور میرا ارادہ تو تھا آج روزہ رکھنے کا میرا منڈ یہی تھا کہ ہمارے رمضان ایک ہی گزرے گا لیکن جب میں کل گھر آیا کام سے فری ہو کے تو آنٹی نے بتایا کہ ہم تو ٹیوزڈے کو روزہ رکھیں گے تو میں نے پھر ڈبل چیک کرنے کے لیے جو سنٹرل موسک ہے اس کا بھی پتا کیا تو سنٹرل موسک نے بھی کل آنانسمنٹ کر دی کہ ٹیوزڈے کو روزہ ہے منڈے کو روزہ نہیں ہے اور جس مسجد کے اندر میں جمعہ پڑھتا ہوں یہ نماز ادا کرتا ہوں وہ بھی ٹیوزڈے کو روزہ رکھ رہے ہیں تو جہاں پہ آپ نماز پڑھتا ہوں یا جو آپ کے گھر کے قریب مسجد ہو یہ دونوں مساجد میرے گھر کے قریب تھے تو میں نے پھر ان کو فالو کیا اور ان کو فالو کرتے ہوئے میں نے آج کا روزہ نہیں رکھا اور میں کل سے انشاءاللہ روزہ رکھوں گا اس کے علاوہ ریزن یہ بھی ہے کہ ہم اس گھر کے اندر صرف تین لوگ رہتے ہیں تو دو لوگ اگر ٹیوزڈے کو روزہ رکھیں اور میں منڈے کو رکھ لیتا تو یہ بھی کوئی مناسب چیز نہیں تھی کہ ایک گھر کے اندر ہی تو رمضان ہو جاتے اور پھر دو عیدیں ہو رہی ہوتی تو مجھے بھی یہ کوئی بات سیوٹیبل نہیں لگی لیکن خیر میں نے سنٹرل موسک منچسٹر اور جس موسک میں میں جمعہ پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں وہاں سے ڈبل میں نے چیک کیا تو کنفرم ہوگا کہ ٹیوزڈے کو روزہ ہے تو اس لیے میں ٹیوزڈے کو روزہ رکھوں گا انشاءاللہ اچھا یہ آپ کو میں بتاتا چلوں یوکر کے اندر یہ دعائیوں سے چل رہا ہے یہ کام کہ روزہ ایک دن کے اندر لوگ نہیں رکھتے دو گروپس کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات تو چاند راتیں بھی دو ہو جاتی ہیں عیدیں بھی دو دو ہو جاتی ہیں دونوں لگ لگ عید بھی منا رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ انتہائی انفرچونیٹ سیٹویشن ہے کیونکہ ہم ایک کنٹری کے اندر رہتے ہیں ایک جگہ پر رہتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن سارے مسلمان عید کریں لیکن اس کے حوالے سے کافی کنفلیکٹ ہے یہاں پر جس کی وجہ سے یہ مسکریٹ ہوتا ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے یوکے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اندر اپنا کچھ ایکشن دکھائیں کوئی ایسی کمیٹی بنا دیں یا جو یوکے کے اندر اپنا ہی ان کا ایک سسٹم ہو چاند دیکھنے کا اور اس کے اکارڈنگ وہ آناؤنس کریں کہ اس دن روزہ ہوگا اور اس دن عید ہوگی لیکن انفرچونیٹ سیٹویشن ہے اس کنفلیکٹ کو کئی سالوں سے اگنور کیا جا رہا ہے اس پہ کوئی فوکس نہیں کیا گیا تو اسی وجہ سے یہ گروپ سے بن گئے اور یہ پھر اپنی منمانیہ کرتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں گروپ اپنے آپ اور یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون روزہ کھا جاتا ہے یا کون روزہ ایکسٹرہ رکھتا ہے تو یہ تو باتیں پھر بات کی ہیں آپ کو یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ یوکے کے اندر کرسچینٹی کے بعد دوسرا سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے یعنی مسلم یہاں پر بہت زیادہ ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں اس کے علاوہ یوکے پارلیمنٹ کے اندر بھی کافی ایمپیز ہیں جو مسلم ہیں اس کے علاوہ میرز ہیں وہ مسلم ہیں لیکن آج تک کسی رکنے پارلیمنٹ نے یا میر نے کوئی اس طرح کی اناؤنسمنٹ نہیں کی اس کے بارے میں اور اس کنفلکٹ کو حل کرنے کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائی پارلیمنٹ کے اندر بھی کہ کم از کم کوئی ایسا ہم سلویشن کریٹ کریں جس کی وجہ سے یوکے کے اندر ایک ہی رمضان ہو ایک ہی عید ہو لیکن یہ انتہائی انفورچنیٹ ہے کہ آج تک اس ٹاپک پہ یوکے پارلیمنٹ کے اندر بھی کسی نے بات نہیں کی حالانکہ یہ انتہائی سیریس میٹر ہے اور جو مسلم ہیں ان کو اس چیز کے اندر دیکھنا چاہیے اس کا کوئی ایک سلویشن نکالنا چاہیے تاکہ یہ دونوں گروپ مل کر کچھ ایک پیچ پر آ جائیں اور ایک ہی ڈسین میکنگ کریں کہ ایک دن کے اندر روزہ رکھنے ہم نے اور ایک ہی دن کے اندر ہم نے عید کرنی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو رمضان کے بارے میں اینیوے آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو جو آج روزہ رکھ رہے ہیں ان کو بھی مبارک ہو اور جنہوں نے کر روزہ رکھنا ہے آپ لوگوں کو بھی مبارک ہو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ